نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا دوبے اور ایٹ ویز ایٹ کی خاص پیشکش میں سواگت ہے آپ کا آج اس خاص شو میں بات کریں گے اس فارمولے کے جس پر پندرہ دنوں تک دوڑتی رہی دلی اور ایون فارمولا پندرہ دن تک لاغو رہا کسی کو اس فارمولے سے خوشی ہوئی تو کسی میں نہ خوشی دکھائی تھی وہی سرکار نے فارمولے کو کامیاب قرار دے دیا اور دعویٰ بھی کیا کہ پردوشن میں گراؤٹ ہوئی ہے خیر پندرہ دن تک چلے اس فارمولے پر آج ہم چرچہ کریں گے کہ کیا واقعی اس سے پردوشن کم ہوا ہے یا سرکار اپنے فارمولے سے ہوا ہی خوش ہے یہ فارمولا پاس ہوا یا پھیل تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ایون فارمولا پاس یا پھیل ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک اور ایون فارمولا لاؤو رہا کار سے سفر کرنے والے لوگ اور کے دن اور گاڑی لے کر نکلے تو ایون کے دن ایون گاڑی لے کر نکلے پندرہ دن تک ٹرائل ختم ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دلے سرکار نے اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کا دھنیواد دیا ہے اور اس فارمولے کو کامیاب بتا ساتھ ہی پردوشن میں بھی کمی کی بات سرکار نے کی ہے کیسا رہا پندرہ دن تک یہ فارمولا اور کیا کہنا ہے لوگوں کا اس رپورٹ میں دیکھئے دیش کے کئی شہروں کی آب و ہوا زہریلی ہوتی جا رہی ہے الگ الگ شہروں کے ایئر کالیٹی انڈیکس بتاتے ہیں کہ خطرہ کس حد تک پڑ گیا ہے اور زہریلی ہوتی ہوا کو بے اثر کرنے کے لیے فوراں کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کڑے قدم کی کڑی میں دلے میں آڈ ایون کا فارمولا لاغو کیا گیا ٹرال کے طور پر دلی میں ایک سے پندرہ جنوری تک کارے آڈ اور ایون کے تحت چلائی گئیں کئی لوگوں نے سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا تو کئی اس فارمولے سے ناراض بھی دیکھے ونید سرکار نے راجدھانی میں پردوشن کم ہونے کا دعویٰ کیا آڈ ایون فارمولا پاس یا فیر ڈلی میں آڈ تاریخ کو آڈ نمبر کی گاڑی اور ایون تاریخ کو ایون نمبر کی گاڑی والا فارمولا پندرہ دن تک چلا اور ختم ہو گیا ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک لاغو اس فارمولے کو ڈلی سرکار اپنی بڑی کامیابی بتا رہی ہے ڈلی سرکار نے دعویٰ کیا کہ فارمولے کی وجہ سے نہ صرف پردوشن میں کمی آئی بلکہ اس سے سڑکوں پر ٹریفک جام بھی کم ہوا اور لوگوں کو آنے جانے میں سہولیت ہوئی دسمبر کے مہینے میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیپ جو ویکل پلوسن سے پیدا ہوتا ہے چھ سو سے پلس میں تھا ہائی ایش ٹو جو اس کی ریج تھی اس پورے آڈ ایون کے دوران جہاں پر سب سے خطرناک ریڈنگ کی بات کی جا رہی ہے تو ایوریج جو آؤٹر جو ہمارے سینٹرز ہیں پرمانینٹ سینٹر ہیں وہاں پر بھی 400 پرس ریڈنگ رہی ہے اس آڈ ایون میں جس کو ہم لوگوں نے کوٹ میں بھی سمیٹ کیا تھا انڈیپینڈنٹ سی ایسی کا یہ ریڈنگ تھی کہ اگر آڈ ایون نہیں ہوتا تو چار سو کی جگہ جنوری کے مہینے میں بھی جس طرح سے بپریت ویدر تھا چھ سو پر پی ایم ٹو پائنٹ فائیٹ بھی ہوتا سرکار پردوشن کم ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں پریابن سے سمبندید انجیو سینٹر فار سائنس اینڈ انوارمنٹ نے ٹرال کے دوران جانچ کی انجیو نے کہا کہ سم بشم یوجنہ کے دوران کاروں سے ہونے والے پردوشن میں 30 سے 40 پردشت کی کمی آئے اس کی وجہ یہ رہی کہ سڑکوں پر کم کاریں اتری سی ایس ای سے جڑے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے تحت ڈیجل کاریں اور SUV پر پرتیبند سے بڑا فائدہ ہوا جن کا یہاں وانوں سے ہونے والے پردوشن میں بڑا یوگدان ہے وہیں بپکش کا کہنا ہے کہ نیم توڑنے پر بھاری بھر کم جنمانہ تھا جس کے ڈر کی وجہ سے بھی لوگ اپنی کاروں سے سفر نہیں کر پائے اور اس فارمولے سے کار سے سفر کرنے والوں کی پرتکریہ بھی ملی جھولی رہی خیر پندے دن تک چلے اس فارمولے سے جام سے نجات تو لوگوں کو ضرور ملی ہے لیکن شاید پرتیبند میں کمی آئی ہو یہ کہنا مشکل ہے لیکن ایسے فارمولے سے اگر پولوشن کم ہوتا ہے تو اسے آگے لاغو ضرور ہونا چاہیے یہاں اور ایون فارمولا پاس ہوا یا فیل یہ تو واقعی دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن یہاں پر دلی سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فارمولا سفل ہوا ہے دھنیواد ادا کیا گیا ہے آم جنتا کا اور ساتھی ساتھ اس دھنیواد کارکرم میں کیا کچھ ہوا یہ بھی سب جنتا کے سامنے ہیں لیکن بہرال ہم بات کر رہے ہیں اور ایون فارمولا کی ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک یہ اور ایون فارمولے کے تحت گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوئی دکھائی دیا ٹرافک بھی تھوڑا کم دکھائی دیا اور اس فارمولے کو آم جنتا نے کس طرح سے دیکھا یہ بھی آپ نے اس رپورٹ میں دیکھ لیا اور اس پوری وشے پر چرچہ کرنے کے لئے گہنتا سے بات چک کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کچھ مہمان موجود ہے ان سے روبرو کروا دیتے ہیں سورب شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ چھاتر ہیں اور اے بی وی پی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ انجم جعفری جی بھی جڑے ہوئے ہیں جو کی عرب سنکھیاک وشے شگے ہیں اور ساتھی ساتھ ورش پترکار بھی ہیں علی عباس نکوی ہمارے سنوازاتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کی گہنتا سے اس خبر کو کور کر رہے ہیں اور باریکی سے اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں اس وشے پر چرچہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو وشے ہیں وہ عام جنتا کے ساتھ جڑا ہوا ہے بات دلی کی جنتا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لئے اٹھانا بھی بہت ضروری ہے لیکن دلی کے ساتھ ساتھ دلی کی سرکار اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے یہ انگل بھی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر سب سے پہلا سوال میرا سورپ شرما جی آپ سے ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے یہ فارمولا پندرہ دنوں تک چلا ہے لیکن پھر بھی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے کیوں اس طرح کا آپ آروپ لگا رہے ہیں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو کیجری والی نے جو ایک نیا اسکیم لیا ہے تو یہ ایک اسکیم ہے کہ آپ اس اسکیم کے تحت آپ گراؤنڈ لیول پر کتنا کام ہوا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں جا کے پوچھئے ایک طرف آپ نے student کو روک دیا ہے تو student کو روکنے سے جو مین جو ہم یہاں پہ جنتا ہے جو بھی سڑکو پہنا چاہیے اگر ہم گھر سے باہر نکلیں گے نہیں ساگ گندگی نہیں ہوگی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے مو سے وہ اپنے بڑھائی کر رہے ہیں اپنے بولنے کی پاس ہو گیا کہیں کہیں یہ غلط ہے آپ کے پاس infrastructure نہیں ہے پھر infrastructure کی دوسری بات آتی ہے بس آپ نے کتنا CNG آپ نے باہر مطلب سڑکو پہ اتا رہا ہے کہیں نہیں کہیں ابھی ہمیں infrastructure کی بات کرنے چاہیے نو ڈاؤٹ ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہاں environment ٹھیک 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 تریگے پولوسن کم نہیں ہے لیکن کیا آپ اس پہ سوچیں کہ پولوسن اتنا کم ہوا ہے نہیں اس میں کہیں نہیں کہیں آپ کو ایک ٹریفک کی وجہ سے لوگ لوگ ہم بھی جنتاں کی بیچ میں گئے ہیں وہاں انہوں نے یہ ڈائیک پوچھائے کہ ہم جہاں ایک گھنڈا جانا تو ہاں پہتا رہنٹ پہنچ لیکن پولوسن ابھی اتنا کم نہیں ہوا ہے لوگوں میں آنے جانے کے دس پندر میٹ کا ایک ٹائم کا بچاؤں ہوا ہے لیکن اگر ہمیں واکم دہنا چاہیے ڈائیٹی کا ایک ریپورٹ آیا ہے جو پورا سروے کیا ہے اس پہ انہوں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ دیکھئے جو ہمارے پار پولوسن ہے وہ کہیں نہیں کہیں ڈسٹ سے ہے انفرسٹکچر سے تو ہمیں construction جو company ہے اس پہ لگام لگانا چاہیے اس پہ ہمیں جمینی لیول پہ کام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈلی نے اس کے ساتھ ڈلی نے جو آپ کا پشنی اتر پردیس ہے ہریانا ہے پنجاب ہے وہاں پہ جو دھان ہو گئوں کی جو بچے اسے جو ان کو جلا جاتا ہے وہ سب سے مین پلے رول کرتا ہے اس ریپورٹ کے ذات تو کہیں نہیں کہیں ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ ڈلی سے ہی ڈائیٹ انوارمنٹ دلی سے نہیں ہے ہمارے اگل بگل جو سٹیٹ ہاں ان پہ دیکھنا چاہیے یہ دوسرے دیسوں میں اس لیے جیسے میکسیموں میں میکسکو میں یہ سفل ثابت ہوا لیکن چینہ میں فیل ہوا کیوں 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 آپ پہ انفرسٹرکچر کم ہی تھی اور میکسیموں میں انفرسٹرکچر تو کئی نہ کئی ہمیں اس پہ انفرسٹرکچر پہ دھیان دینا چاہیے آپ کا یہ کہنا ہے انجون جعفری جی کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ ان کی باتوں سے دیکھیں جہاں تھا کہ انفرسٹرکچر کی بات کی ہے وہ ان کا مطالفہ جائز ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دلی سرگار نے کہیں نے کہیں پہل کی آج اتنے سال میں کہیں کوئی ایک آواز تو اٹھی کوئی ایک پہلا قدم اٹھا ہے اس بارے میں لوگوں نے کوشش کی ہے جنتا نے خود آگے وڑھ کر جاگ رکتا کا اپنا پردرشن کیا ہے کہ وہ جاگ رک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آفسز میں لوگوں نے خود ہی تیہ کر لیا کہ ہم کس طرح سے لوگ ایک گاڑی میں اکھٹے ہو کہ جائیں گے آئیں گے سہولتیں ہوئی ہیں میں کنجسٹیڈ ایریے سے آتا ہوں وہاں پر مجھے بس ہمیشہ ملی ہے میں چڑھ کر گیا ہوں آرام سے بیٹھ کر اپنے آفس پہنچا ہوں ایسا سب کچھ ہوتا رہا ہے جہاں تک سوال یہ ہے کہ سب ایسا نہیں ہوا ایسا ہوا میرا ماننا پوزیٹیو لی ہے کہ پہلی بار کسی سرکار نے اس بارے میں سوچا ہے شروعات ٹریفک سے کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آگے جو جن جس اور اشارہ کر رہا ہے شاید اس طرح بھی ہماری دلی گورنمنٹ سوچے گی ہونا چاہیے ایسا ایسا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے کہیں نہ کہیں انفرسٹرکچر مجبوط کرنا یا پھر جو گراؤنڈ پر گراؤنڈ زیرو پر کہیں نہ کہیں کام کرنے کی یہاں پر سرکار کو ضرورت نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں جہاں تک سوال ہے اعتراض کا تو گورنمنٹ پر جب بھی کوئی کام کا معاملہ آتا ہے سرکار کوئی ایک پہل تو کرتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اعتراض آپ ہر چیز پر کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اعتراض کے لیے میدان بہت بڑا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انفرسٹرکچر پر بات ہوتی تو پھر ٹریفک کی سمجھ سے لائی جاتی ٹریفک پر بات ہوگی تو انفرسٹرکچر کی بات لائی جاری یہ سب ہوتا رہے گا کوئی ایک کام پہلے ہوگا اس کے بعد اگلا کام شروع ہو جائے گا علی آپ لگاتار اس خبر کو کور کر رہے ہیں باریکی سے اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے بھی جا رہے ہیں ان سے بھی بات شیط کر رہے ہیں اور تمام جو پریس کانفرنس ہوتی ہے چاہے وہ ارون کی شروع کیوں آم آدمی پارٹی سے جڑو ہی تمام نیتاؤں کیوں اس کو بھی کور کرتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں اور ڈیون فارمولا ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک چلا کیا اس کا فائدہ ملا ہم جنتا کو بلکل نہیں ہاں بتانا چاہوں گا اس کا فائدہ اگر دیکھا جائے کہ ڈلی کی جنتا کو ملا ہے تو وہ ہے میرے پکش میں آئے گا اور وہ ساتھ طور پر یہی آئے گا جیسے ہم نے ریپورٹ میں بھی دکھا ہے ہم نے لوگوں کی بائٹس بھی سنائیں لوگوں نے صرف یہی کہا ہے کہ ہاں میرے جتنے بھی لوگوں سے بات کی جتنے میں بیس تکریباً لوگوں سے بات کریں مجھے ایک ایسا ویکتی نہیں ملا جس نے بولا ہوں کی نہیں جی پندرہ دن میں تو میں بہت پریشان ہوا تھا اب تو بلکل مجھے بہت آرام ملا ہے کیونکہ جو لوگ بجنسمن تھے حالی کے دن میں جب ان پندرہ دنوں میں میں نے لوگوں سے پوچھا تو ان میں سے پوچھے ایک دو لوگ ضرور ملے تھے جو یہ جیسے بجنسمن ہو یا چاہے ڈاکٹر ہوں کیونکہ نہیں ہے ان کی بھی ایک بھی ان کے بیچ میں کہا تھے کہ یہ ضرور ایک طریقے سے پرابلم ہے ہاں اگر آپ اگر یہ پرابلم کو سول کریں تو اوڈیون فرمولا بہت اچھا فرمولا ہے وہی جب آج ہم لوگوں سے بات کی تو ان لوگوں کو پندرہ دن یاد آتے ہیں کس طریقے سے انہیں ایک بار ان کا بینہ بریک پر پہر لگے ہی زیادہ زیادہ دوری وہ تیہ کر لیتے تھے لیکن اب آج جس طریقے سے دیکھیں چاہے دھولا پوہ میں جائیں یا چاہے آئی ٹو میں جائیں وہاں پہ آپ کو جام میں ملنا ہی پڑتا ہے اور جام ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو آج آج گھنٹہ بھی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ایک گھنٹہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے ایمپورٹی چیز یہی ہے کہ لوگوں کو اس وقت خوشی ہے اور اسی لئے ہی سترہ تاریخ کو بھی جس طریقے سے کل بھی ایک طریقے سے بھی بیوادن کیا اور لوگ بھی خوش ہیں اب جانتہ کی بھی یہی رہا ہے کہ پھر سے اور ڈیون فارمولے کو دلی میں لاغو کیا ہے بلکل ہے جانتہ کیا کچھ سوچ رہی ہے کیونکہ ابھی تک جو باتشیت خوئی خیالی عباس نفے کی اور تمام لوگوں سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اور ڈیون فارمولا جو دلی میں ہیں وہ لاغو ہونا چاہیے ایک جنوری سے پندہ جنوری تک لاغو ہوا ہے لیکن یہ آگے بھی نیرنتر ہونا چاہیے تاکہ جو دکتیں پیش آ رہی ہے جو سڑکوں پر چلنے میں دکتیں پیش آتی ہے ٹرافک جام کی سمجھ سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے پردوشنر جو کی میزر دکت ہے لوگوں کی اس سے بھی لوگوں کو دکت سے نجات ملتی ہے تو یہ فارمولا اگر لاغو ہوگا تو ظاہر طور پر جو پریشانیاں ہیں اس سے دو چار لوگوں کو نہیں ہونا پڑے گا اسی کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکنا پڑ رہا ہے جو اور لوٹنگ یا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی نیومید نیا جوش جوش مویل موسیقی بھارت کے نرمان کی کہانی ای ٹو زیڈ نیوز کی زبانی کون بان ہوا پردھان منتری پت پر بھراجمان کس نے دیا دیش کے لیے بلیدار دیکھئے پردھان منتری کا سفر موسیقی میرے شانی آونتی کا یاد اپ کے ساتھ ہر شانیوار رات چاڑے آٹھ بجے رویوار دو بہر ایک بجے صرف ای ٹو زیڈ نیوز پر موسیقی چلیے بریک کی بات سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پشکش میں دلی نے گاڑیوں کی سم وشیم فارمولیاں پندرہ دن پندرہ جنوری کو پورے کیا آپ کو بتا دیں کہ دلی سرکار کا داوہ ہے کہ ان دنوں رازدھانی کی پردوشن کے سطر میں گراوٹ آئی ہے وہیں ایک سے پندرہ جنوری کا پردوشن میٹر دیکھیں تو اس میں اتار چڑھا دیکھا گیا یعنی پردوشن پر ملا جھولا اثر رہا جہاں تو اگر دیکھا جائے یہ انڈیکس دیکھا جائے جو میٹر رہا ہے وہ ملا جھولا اثر رہا ہے اور دلی نے گاڑیوں کی سم وشیم فارمولیاں میں پندرہ دن کا جو آکڑا یہاں پر دیکھا ہے وہاں پر یہ ملا جھولا اثر دیکھنے کے لئے ملا ہے یعنی کہ پردوشن میں گراوٹ بھی دیکھی گئی تو اس میں بڑھاتری بھی دیکھی گئی تو بہت زیادہ انتر یہاں پر دیکھا نہیں گیا حالانکہ جام سے لوگوں کو بھلے ہی نجات ملی ہو لیکن باوجود اس کے پردوشن میں بہت زیادہ گراوٹ نہیں آئی ہے انجم جعفری جی لوگوں کو جان سے بھلے ہی نجات ملی ہو لیکن پردوشن کے اس طرح میں بہت گراوٹ نہیں آئی ٹھیک ہے میرا امانہ یہ بھی ہے کہ دلی گورنمنٹ کو پردوشن پھیلانے والی دوسری یونٹس پر بھی دھیان دینا ہوگا لیکن سرکار جب تک ہر اس طرح پر کارے نہیں کرے گی تب تک کسی بھی ایک سمسطہ کا نیوارن نہیں ہو سکتا سمسطہ کا اگر حل چاہیے تو سٹیپ بائی سٹیپ سبھی چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی سبھی کارے کو پورا کرنا ہوگا دھول کا جہاں تک حوالہ دیا گیا ہے یہ بات بالکل ماننے والی بات ہے کہ دلی میں دھول بہت ہے دوسرے راجیوں سے بھی دھول دھکڑ بہت آتا ہے تو ہمیں دوسرے راجیوں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنے راجیے میں استطیق کو بدلنا ہوگا اس میں کوئی دورانی ہے میں سرکار کا ہر طرح سے سمرتا نہیں کرتا ہوں لیکن پھر میں اپنی بات پر آنا چاہوں گا میرا یہ ماننا ہے کہ پہل ہوئی ہے جب پہل ہوئی ہے تو اس کے بعد جو حصے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا اور ان پر بھی کام ہوگا ہاں میں پوزیٹیو لی دینا چاہیے اچھا اچھا سوچنا چاہیے ہر چیز اچھی ہوگا اچھا اچھا سوچنا چاہیے سورف جی ہر چیز اچھی ہوگی کیوں نیگیٹیو سوچتے ہیں آپ لوگ نیگیٹیوٹی بات سوچنے بات ہے کہ آپ گراؤنڈ لیول پر کتنا کام کی ہیں دلیگ جنتہ آج بھی کیجریوال جی کو ایک ایک پروپگینڈا کی روپ میں دیکھتی ہے کوئی بھی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بس کرو یہ پروپگینڈا فائلا رہے ہیں دلی میں اور کچھ نہیں ہے جیسا کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو دس بجے آفیس جانا ہوتا ہے وہ سات بجے نکل جاتے ہیں سات بجے نکل کے آٹھ بے تک وہ اپنے آفیس میں پہلتے ہیں جن کو چھے بجے واپس آنا ہوتا ہے وہ آج بھی تک ویٹ کرتے ہیں تو کیا آپ دلیگ جنتہ کو کیا دے رہے ہیں کیا دلیگ جنتہ آپ کو لوگوں کو اس لیے چھنا گیا تھا کہ دو گھنٹے پہلے جائے دو گھنٹے بعد میں ہیں ان کو بھی فیملی چلانی ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ سب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ سو دیڑھ سو روپے دے کے وہ اپنے اسطحان پہنچے آٹو سے اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ ڈاون لیول پہ کام کیجئے انفرسٹیکچر پہ دھیان دیجئے سی این جی گیس اور جو پردوشن پہ کم کرنے کے لیے قدم انہیں گے پردوشن میں تو خاص کام نہیں ہوگا اور جنتہ وہاں پہ دس لوگوں کا ڈیٹا دکھانے سے کوئی خاص سکسز نہیں ملتا ہے جنتہ خود وہاں پہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں ہم لوگ ڈاون لیول پہ چھات رہے ہیں کیمپس میں دوسرے سے ڈیٹو جاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ خود جنتہ بولیں کہ یہ کیا گھر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ آپ کا جو چھوی ہے وہ وہی وہی بنا کے رکھے ہو پروپیگرنڈا والا اور اگر آپ کو کہنا ہے آپ کے انجیوں کو لیجئے سوشل سائنس سے لیٹھے جتنے انسٹیٹوٹ ہے وہاں پہ جو ریسرچر ہے آپ ان کو لیجئے کہ کس طریقے سے ہم دلی بنایا دلی کو ایک اچھا بنایا جا سکے اور جہاں تک میں نے پہلے بولا ہے کہ دھول مٹکس جس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ پولیوشن ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں آپ کو ایک ڈیٹو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگل بگل جو اسٹیٹ کے وہ ہے اس میں جانے گا آپ نے جلتہ کی بات یہاں پہ سورپ کی ہے رات میں ہم رات میں ہمیں سپنا دے گیا ہے ہمیں صوبہ امپلیمنٹ کر لے گے بچنا چاہیے سرکار کو کام کرنا چاہیے انفرسٹرکٹر پہ کام کرے تاکہ جو ستیتی ہے وہ بہتر بنایا جا سکے آپ نے جنتہ کی بات کی ہے جنتہ کی بھی رائے یہیں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ہمارے سموات داتا علی عباس نکوی نے جنتہ سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی کیا کچھ انہوں نے کہا چلے سنواتے ہیں سرکار کو کام کرنا چاہیے بیسے آر ڈیون فرملا آگو بھی نہیں آر ڈیون فرملا ہونا چاہیے تھا ٹھیک تھا ٹریفک تو کم تھا اٹلیسٹ پولیوشن میں کمی آئے نہ ہے ٹریفک میں کمی جیدی فرملا تو بہت بڑیا تھا اب ہس گئے اب دوبارہ آنا چاہیے سہولیت ملنے چاہیے بسوں کی میٹروں کی اور فرمولا آنا چاہیے بلکل چالو رہنا چاہیے آر ڈیون فرملا جب تھا تو اس وقت جام سے لوگوں کو چھٹکارہ ملتا تھا لیکن آر ڈیون فرملا ختم ہونے کے بعد لوگوں کو جام سے جوجنا پڑ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا ہے کہ دلی سرکار کیسے آر ڈیون فرملا کو دلی میں لاغو کر پا دی ہے کیمر پرسند سندیپ اور دینیش کے ساتھ میلی ابباس نکوی ایٹوزیڈ نیوز دلی انجن جعفری جی آپ نے سنا کہ آخر کس طرح سے نام جنرس کا کہنا ہے حالانکہ اس کے سکراتمک پہلو کو دیکھ رہی ہیں سکراتمک درشتے اکون سے اس پورے مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے لیکن سوال اس بات کا بھی ہے کہ اگر ایک جنوری سے پندہ جنوری تک کی اگر ہم بات کرے ٹرائل رن تھا حالانکہ جو تمام پبلک سکولوں کی بسے تھی اس کو لگاتیا گیا تھا لیکن یہاں پر گراؤنڈ زیرور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے میں ایک طرف دلی سرکار بجٹ کا رونا روتی رہتی ہے دوسری طرف اور ایون فارمولے کو لاغو کرنے کی بات کہی جاتی ہے اگر یہ فارمولا لاغو ہوتا ہے تو پرائیویٹس جو بسز ہیں وہ کیونکہ سکول چالوں ہوں گے تو وہ سکولوں کی بسز بھی نہیں لگائی جا سکتی ایسے میں جو سینجی کی اور بسز ہے وہ بھی چلائی جانے کی بات ہوگی جب ایک طرف بجٹ کا اتنا بڑا رونا رویا جاتا ہے تو آخر کس طرح سے اس فارمولے کو لاغو کیا جائے گا دیگئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے پندرہ دن یہ ٹرائل رن چلا کر اپنی چھمتا کو آکنے کی کوشش کیے میں گورنمنٹ کا ترجمہ نہیں ہوں نہیں اس کی میں سپورٹ کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے میں اس کو بتانے کوشش کروں سرکار کوئی بھی ہے کوئی آدمی اپنا کام کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو تولتا ہے تو جو اس کی اپنی سنستائیں ہیں جو اس کی اپنے ادارے ہیں وہ ان کی مدد سے ہی اس کام کو کرنا ہی کوشش کرتا ہے پندرہ دن کا ٹرائل ہوا کام روک دیا گیا اب اس پر کیسٹری ہوگی سارے کام ہوں گے سرکار نے کہاں کمیاں چھوڑی ان کمیوں کو دور کرتے ہوئے آئندہ کے لئے کارے کرے گی اس پر میں بلنا چاہوں گا کہ ہم فس گئے فس گئے مطلب کہ ٹریفک میں تو کہیں کہیں اگر آپ کے پاس دیٹا ہوئے اس میں آپ کی کمی نہیں ہے پولوسن میں وہ تو آپ کا برقرار ہے بچوال آپ نے ٹریفک کے لئے کیا اور کہیں 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 اگر گارڈیون کی کرتے ہیں تو ایک سامان آدمی ایک ایوے 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 ایوہر دو کار نہیں خرید سکتا کہیں 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 یہ کرسن کا ایک جریہ ایک جریہ پوجھ رہے ہیں وہ ایک جریہ جریہ کا واپس کر رہے ہیں کہ کہیں کہیں ہم کرسن کے لئے دلی نے گاڑیوں کی سموشن فارمولے پندرہ دن پندرہ جنوری کو پورے کیے ہیں دلی سرکار کا داوہ ہے کہ ان دنوں رازدھانی کے پردوشن کے ستر میں گراوٹ آئی کیا وہیں ایک سے پندرہ جنوری کا پردوشن میلٹر دیکھیں تو اس میں اتار چڑھاو دیکھا گیا یعنی پردوشن پر ملا جولا سا رہا ہے پندرہ دن تک اور ڈیون پر دوڑی دیش کی رازدھانی دلی سرکار نے داوہ کیا کہ پردوشن کم ہوا ہے وہیں دلی پردوشن نیانترن کمیٹی نے ایک ہفتے پہلے جاری اپنی ریپورٹ میں پی ایم دو دشنلہ پانچ اور پی ایم دس میں چالیس فیز دیگریہ وٹ کی بات کہی تھی ایک سے پندرہ جنوری تک یعنی پندرہ دن کا پردوشن میٹر دیکھیں تو چھے سے بارہ کے بیچ پی ایم دو دشنلہ پانچ کا اسطر چار سے پانچ پرتیشت بڑھا جبکہ اس بیچ سردی کا اسطر کم رہا یون تم تاپمان دس سے بارہ ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان اکیس سے بائس کے بیچ دیکھا گیا اکتیس دیسمبر کے دن کے پی ایم دو دشنلہ پچار کا اسطر تین سو بائس پرتی کیوبک مائیکرگرام دیکھا گیا جبکہ ایک جنوری سے پندہ جنوری کے بیچ پی ایم اسطر میں لگاتار اتار چڑھا دیکھے گئے سات اور آٹھ جنوری کو پی ایم دو دشنلہ پانچ کا اسطر سب سے زیادہ چار سو چمون اور چار سو چھالیس پرتی کیوبک مائیکرگرام دیکھا گیا ایمرجنسی کی طور پر اپنائے گئے اس فارمولے کو بہتر پریاس کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے فلہار پردوشن کے اسطر میں دو سے تین پرتیشت کی کمی آئی ہے ڈلی پردوشن کمیٹی کی مانورنگ کمیٹی کے مطابق پی ایم دو دشنلہ پانچ کی سامانے ماترہ ساٹھ پرتی کیوبک مائیکرگرام ماترہ بتائی گئی ہے جبکہ الگ الگ علاقوں میں پی ایم کا اسطر سامانے ماترہ کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پایا آنند ویہار ڈیو پوسا روڈ آیا نگر ماترہ روڈ سہیت پالم علاقے میں پی ایم کا اسطر نیونتم دو سو ایک سے ادھیکتم تین سو اٹھانوے تک دیکھا گیا جبکہ پی ایم دس کا نیونتم اسطر ایک سو چالیس آیا نگر میں اور ادھیکتم اسطر تین سو سولہ پالم میں دیکھا گیا پی ایرپورٹ ایٹوز زید نیوز جہاں تو ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک اور ایون فارمولا لاغو تو رہا لیکن پردوشن میں بہت زیادہ گراوٹ یہاں پر نہیں دیکھی گئی محض دو سے تین پرتیشت کی گراوٹ یہاں پر دیکھی گئی چلیے اس خبر پر ہم نے تفصیل سے چرچہ کی بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں جڑنے کے لیے اور یہاں پر ہمارے سٹوڈیو میں کہ عام جنتہ نے اسے پاس کیا ہے یا پھر پھیل چلیے اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ممسکار